دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک اس سارے دیش میں اندھیرہ چھایا رہا تیسرے پہر کے نکٹ یسو نے بڑے شب سے فکار کر کہا ایلی ایلی لما شکت نے ارثارت ہے میرے پرمیشور ہے میرے پرمیشور تُو نے مجھے اونچ ہو دیا ہم اس سمیں باور کریں گے کہ یسو یسو ہمیں کیا دو اوپر ہے یسو نے کیا بلاکروس کے اوپر یہ جو سمیں ہے وہاں پہ سمیں تین بجھ رہی ہے تین بجھ رہی ہے یسو کو پروس پہ رکھ کے ہوئے کافی وقت گزے چکا ہے اس کے ہاتھوں کو اس کے پیروں کو پشیدا گیا ہے فیزیکلی وہ اپنے کافی جسمانی روپ میں اپنے کافی درد میں ہے درد والی حال اپنے ہیں اس کو سانس لینے بھی موشکل ہوگی ہے کیونکہ آپ سو سکتے ہیں کہ جب کسی پہ رکھایا جاتا ہے تو اس کا بوڈی کا جو بیٹھتا ہے وہ اندر کو جاتا ہے اور کردن مطلب اس طریقے سے ہو جاتی تو سانس لینے بھی موشکل ہوتی ہے اور اس کے باوشکل بھی وہ ایک لمبی سانس لیتا ہے اور زہر لگاتا ہے کیونکہ جو بولا گیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اور وہیں بولتا ہے کہ ہے میرے قدا ہے میرے قدا تو میری پنچھوڑ دے اور جب وہ یاد ہوتا ہے پورے ملک میں اندھیرہ سچا جاتا ہے اگر ہم دیکھیں کہ خدا بن یسو نصیب جہاں دنیا میں آنایا تھا تب گردیوں کو فرشتہ نظر آئے اور وہاں روشنی ہوگی تیز ستوشنی میں بوتی ہی تیز آوان کے لیے بہرہ نورانی روشنی جہاں روشنی جو ہے اس کا اس کا سنبل جو ہے وہ جو رپیزنٹ کرتی ہے وہ قبیتہ کا پولینس کو رپیزنٹ کرتی ہے لائف کو رپیزنٹ کرتی ہے خوشی کو رپیزنٹ کرتی ہے لیکن اب جب مہا کروس پر اٹھکا یاسوب فیزیکلی کافی بلی حالت میں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پورے ملک میں اندھیرہ چھاڑا ہے یہ اندھیرہ یہ تاریخی جو ہے یہودیوں کی امامدالوں کو خدا کے لوگوں کی اس حٹ دھرمی کو پیش کرتی ہے جو آج ہم مسیح ہونے کے باوجود اپنی زندگی میں رکھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ابلیز کس نہ کسی طور سے کس طرح گلبہ پا لیتے ہیں کہ ہم مناسب نہ رہے ہیں وہ دعون کے پاک کلام کے ہونے کے باوجود ہم اندھیرے میں داکھتے ہیں وہ جو نور ہے روشنی ہماری زندگی میں ہونی چاہیے بہت پتہ نہیں کہاں چاہیے جاتی ہے ہمیں بہت ہم سے بہت دور ہو جاتی ہے ہمیں نور میں زندگی بسر کرنی ہے ہمیں روشنی میں آگے بننا ہے پہلے روش ساتھیں کلمے میں یسو نے یسو نے کہا اے باپ کہہ کر یسو خدا باپ کو پکاہتا ہے لیکن چوتھے کلمے میں یہاں پہ یسو نے جو پکاہا ہے تو کہا ہے یسو نے کہا اے میرے خدا اے میرے خدا اس بات کے ترین میرے ہی نکلتے ہیں ایک یہ ہے کہ خدا باپ خدا بیٹا خدا پاپو بیمانگت ہم دیکھ سکتے ہیں ان کی رفاقت دیکھ جاتی ہے ایک کمیونکیشن ہے جو یسو خدا باپ سے کہہ رہا ہے کیونکہ ابھی تک تو وہ ساتھ تھے لیکن اب وہ ساتھ نہیں ہے اگر وہ ساتھ ہوتے تو یسو کو یہ کہنے پہ ضرور نہیں ہوتے یہی کلمہ مقدس مرکس بھی اپنے بیان کرتے ہیں اور لیکن میں ایلی ایلی کو بجائے ایلوئی ایلوئی کا استعمال کرتے ہیں ایلی ایلی عبرانی لینگویج ہے وہ ایلوئی ایلوئی عرامی لینگویج ہے جو اس سامنے بولی جاتی تھی یہ ہم دیکھ سکتے ہیں مرکس کے انگیل انگراما اس کا 35 اور 36 آئے یہ جو کلمہ ہے حضر دعوت بھی نمک نبکتی رہا سے بہت سو سال پہلے ضبور 22 میں ادا کیا ہے مائی گوڑ مائی گوڑ وائی بیو فرش رکھنے اور جب یسو اس قلبے کو بولتا ہے اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا یہاں پر یسو تیار ہے یسو تیار ہے اپنی اپنے آپ کو بلیدان اپنی آپ کی بلی چڑھانیوں کے لئے اور ہے اس لئے تاکہ ہم اپنے پاکوں سے ملک ہو جائیں وہ ہمارے لئے سوڑی پہ چڑھا بہا ہے لیکن یہ سب کا یہ کہنا کہ تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا یہاں پرسی پرومیٹی ہے کیونکہ اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گناہ جو ناپاک ہے گند ہے فرید ہے جو گناہ میرے میں اور آپ کرتے ہیں وہی گناہ جیسو کے اوپر لہتے ہیں جہاں گناہ ہوتا ہے وہاں خدا تاکی ہوں وہاں پر نہ خدا باپ نہ خدا بیٹا نہ خدا پاکوں ہوتی ہیں ایک دوری ہو جاتی ہیں وہاں کوئی ریلیشن نہیں رہتا اچھائی اور برائی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے جو پاک ہے جو پاک پتہ ہے وہ گناہوں وہ پاکوں کو نہیں دے سکتا جو اس کے بیٹے کے اوپر نہ دے گئے اور یسو بھی یہ جانتا ہے کہ ٹھیک اس پر یسو اپنے آپ کو اپیلا پاتا ہے وہ اس دوری کو محسوس کرتا ہے باپ سے اپنی دوری کو کیونکہ ہمارے گناہ اس پر لاتے اس میں ہمارے لئے کیا ہے ہم اس قرآن سے کیا پاتے ہیں یہ یہاں تھوڑی سوچنی کے مذہب ہو اگر آپ سمجھیں یا میرا سمجھانی کا مطلب سمجھ گئے تو بہت ٹھیک ہے کہ خدا پاک خدا پاک جو پاک ہے اور شیطان جو پاک ہے وہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے تو ہمیں اپنے آپ کو دلدی کی برزور ہوتے ہیں ہم پاک میں رہ پہ دب آپ کی پرستش نہیں کر سکتے ہیں اور یہ یہ فیصلہ ہمارے میرے اور آپ کے پاتھوں میں یسون نے ہمارے لئے ایکنی چاند دی وہاں ایک ضرورت تھی تاکہ ہم ہمیشہ کی عبدی زندگی پاس آئیں اور اس میں یہ قدا کی مجھے تھی کہ یسون آئے اور ہمیں ہمارے گلدہ آئے پاکوں سے مکتی بھی لائے اب ہم یسون نے تو بول دیا کہ وہ میرا باپ ہے لیکن اگر ہم دیکھیں باپ کی طرف سے اس کا کیا ریلیشن ہے ڈیٹے کا تو اگر ہم متی کے انجیل اس کا تیسرا باپ اس کی سترمی آیت پڑتے ہیں یہ کافی کافی اگر کسی نکالا ہی سکتے ہیں متی تیلی اور سکتر آئے اور دیکھو یہ کار سوائی ہوئی یہ میرا پھریے پتر ہے جس سے میں اتیانت پرسل ہوں باپ کہہ رہا ہے جب یہونہ نے اس کو بکتیسمات دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور جو وہی بیٹا ابھی پروز کر رکھتا ہوں آپ ایک connection دیکھ رہے ہیں ایک relation دیکھ رہے ہیں اور میں یہونہ تین سولہ بھی کرنا چاہتا ہوں باپ کہہ رہے ہیں خدا نے دنیا سے ایسی محفظہ ترکی کہ اس نے اپنے دلاتا بردہ بخشتیاں تاکہ جو کوئی اس پانی مان لائے اللہ مان لائے تو خدا سے خدا ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس پر بس پاس لائے میرا یہاں سے جانا ایک یہ ہی تھا کہ ہم اپنی مرضی اپنے اپنے جو ہمارا جو ہم نہیں ہوتے ہیں ہم کھر بھی ساکتے ہیں تو میرا دعا ہے کہ ہم سب ایک فیصلہ کریں اور پر آپ کے سام ہو جائے ہیں پر آمی ایسی اللہ پر آمی ایسی اللہ پر آمی ایسی اللہ پر آمی ایسی اللہ